اسلام علیکم لاہورن کے ساتھ میں ہوں عروض آسف اور میں ہوں علی طبیر ہتلا جن سب دان چکے ہیں بلٹن کا واقعیدہ آغاز کریں بات کریں نو مقدمات میں حفاظتی زمانت پر سبات جو میں پیٹ جائے امنان خان کی کارکنان کے ہمراہ ہائی کورٹ پیشی جسٹس تارک سلیم شیخ تمام کیسز پر آج ہی سبات کریں گے کارکنان کی امنان خان کے حق میں ناری بازی بھی کی جائے رہی ہے جبکہ ہائی کورٹ کی سیکیورٹی سخت ہے اور انٹری رائٹ فورس کے دستے بھی تائیونات کر دیا گئے ہیں آپ کو بتائیں سوالے سے اہم خبر ہے کہ نو مقدمات میں حفاظتی زمانت پر سبات کی گئی ہے آپ کو بتائیں کھلاریوں کے ہمراہ کپتان ہائی کورٹ پہنچ گئے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں جبکہ ہائی کورٹ میں نو مقدمات پر حفاظتی زمانت کیلئے درخواست دائر کر دی گئی ہے محسن علوی ہمارے ساتھ موجود ہیں جیم حسن کرانٹ سویشن کیا ہے اس میں آج بلکل پاکستان تاریکن صاحب کے سربراہ عمران خان اپنے کافلے کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ پہنچ چکے ہیں آپ سے کچھ ہی دیر پہلے ان کا کافلہ لاہور ہائی کورٹ پہنچا تھا کارکنان کے ایک بہت بڑی تعداد ان کے ساتھ موجود ہے زمان پاکستہ جب ان کا کافلہ وہاں سے نکلا تو کارکنان ان کی گاڑی کے ساتھ ساتھ تھے راستے میں جہاں پر گاڑی کی رفتار تیز ہوتی تھی کارکنان دورتے ہوئے کافلے کے ساتھ شریک ہوتے تھے آپ سے کچھ ہی دیر پہلے عمران خان یہاں پر پہنچے ہیں کچھ دیر ان کی گاڑی جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے باہر مین مرکزی دروازہ جو ہے وہاں پر کھڑی رہی جس کے بعد صرف ان کی گاڑی کو اندر جانے کی اجازت دی گئی گاڑی کی چھت کے اوپر زبیر خان نیازی مراد سعید اور دیگر جو رہنما ہیں وہ موجود ہیں لیکن ان میں سے کچھ باہر آگئے اور چند لوگ جو ہیں عمران خان کے ساتھ ان کو اندر داخل ہونے کی اجازت ملی ہے باقی جو لوگ ہیں جو کارکنان ہے تحریک انصاف کے اور جو رہنما ہیں وہ مرکزی دروازے کے باہر موجود ہیں زیادہ تر جو رہنما ہیں وہ اپنی گاڑیوں کی چھتوں کے اوپر بیٹے ہوئے ہیں اور کارکنان ان کے جمع ہیں اور نارے بازی کر رہے ہیں بڑی تعداد میں چارڈ کروڈ یہاں پر نظر آ رہا ہے جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تو پاکستان در ایک انصاف کے کارکنان کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے پیٹے ای کارکنان نے پیٹے ای کے پرچم اٹھا رکھی ہیں اور مختلف جو پارٹی ترانے ہیں وہ گائے جا رہے ہیں اور پارٹی کے حق میں پاکستان در ایک انصاف کے سربراہ کے حق میں نارے بازی کی جاری ہے پولیس آلکار نظر نہیں آ رہے لہور ہائی کورٹ کے اندر پولیس آلکار جو ہیں محکول تعداد میں موجود ہیں جبکہ باہر جو ہیں سکارکنان ہی ایک طرف نظر آ رہے ہیں ملکہ راستے میں ایک جگہ پہ پولیس آلکار جو ہیں کافلے کے راستے سے ہٹ گئے تھے جیسے ہی عمران خان کا کافلہ زمان پارے سے لہور ہائی کورٹ کی طرف آ رہا تھا نو مختلف مقدمات ہیں جن میں حفاظتی جو زمانت ہے اس کے لئے دخواہت دائر کا رکھی ہے پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمین نے اور اس کے علاوہ ان کے اوپر دو جرج مقدمات ہیں اس کے حوالے سے ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی کہ پی ٹی آئی میں جس میں وہ عقف اشتیار کیا تھا کہ ان کو نہیں پتا کہ کہاں کہاں پر مقدمات جو ہیں وہ قائم کیے گئے عمران خان کے خلاف تو ان سارے مقدمات کی تفصیل جو ان کو فرام کی جائے جو موسیس جیشتہ آمان ہے انہوں نے آرڈر دیا تھا کہ آج اس کی ساری تفصیلات جو ہیں پیش کی جائیں تو یہ حفاظی تحویل جو حفاظی زمانت ہیں اس کی سماعت کے بعد اس کیس کے اوپر بھی جی ٹھیک ہے موسیل آپ ہمارے ساتھ کے لئے کا آپ سے بھی اپ ڈیٹ لیں گے عمر حیات بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو عمر بتائے گا کہ کیا مناظر دیکھ رہے ہیں موسیقی اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے آپ کے زیادہ کیا کہہ رہے ہیں کب تک سبات شروع ہوگی جلد ہی سماعت شروع ہوگی عمر حیات آپ سے پھر اپ ڈیٹ لیں گے اور ایک بہت پھر حکم کریں گے موسیقی موسیقی بتائے گا اس دوارے سے کہ عدارت میں پیشے کے موقع پر عمران خان کو فل پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے شبلی فراہم کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کیا آپ دیکھ رکے ہیں کہ سیکیورٹی کے جو کڑے انتظامات کیے گئے ہیں اور یہ بھی بتائے گا جو سیکیورٹی انتظامات ہم پہلے دیکھتے تھے آج اس طرح سے سیکیورٹی کے انتظامات نظر نہیں آرہے پولیس ایلکار جو ہیں یہاں پر عدالت کے باہر اس طرح سے موجود نہیں ہے جس طرح سے بڑی تعاویٰ میں پہلے پائنات کیا جاتا تھا جیسے ہی کافلہ زمان پارک سے نکلا ہے تو ان کے ساتھ جو ہے جیمبر والی گاڑی بھی موجود نہیں جو یہ راستے سے ان کے ساتھ شامل ہوئی لیکن پاکستان تحریکن صاحب کے مختلف رہنماؤں کی گاڑیاں ان کی گاڑی کے آگے اور پیچھے موجود تھیں وہی گاڑیاں زیادہ تا نظر آرہی کہ پولیس کی گاڑیاں وہ نظر نہیں آئیں لیکن کارپنان کافی زیادہ پر جوش ہیں اور وہی گاڑی کے آگے پیچھے اور دونوں سراب میں بھاگتے ہوئے گاڑی کے ساتھ ساتھ زمان پارک سے یہاں پر دہور ہائی کورٹ پہنچی ہے جب سے عمران خان اندر گئے ہیں تو کارپنان باہر مسلسل نارے بازی کر رہے ہیں اور پاکستان تحریکن صاحب کا جو پارڈی پرچم ہے اس کو لہرائی جا رہا ہے جبکہ مین جو برکزی درواز ہے اس کے بالکل باہر پاکستان تحریکن صاحب کے جو رہنماؤں کی گاڑیاں لگی ہوئے ہیں گاڑی کے اوپر زبیر نیازی میاں محمود و رشید بیٹے ہوئے ہیں جبکہ دوسری گاڑی کے اوپر صداقت علی عباسی پاکستان تحریکن طرف کے مرکزی رہنماؤں صاحبی کے امین میں اور دیگر جو لوگ ہیں وہ موجود ہیں اور ان کی جانت سے بھی نارے بازی کی جاری ہے کارپنان اپنے رہنماؤں کی گاڑیوں کے ساتھ بھی موجود ہیں جبکہ لاہور ہائی کورٹ کے سامنے جو روڈ ہے اس کی دولوں سائیڈیں بند ہو چکی ہیں کارپنان کے رشت کی وجہ سے اور جو میاں محمود رشید ڈبیرخان نیازی صداقت علی عباسی اور دیگر دو دوسرے انہماؤں ہیں مراسید جو عمران صاحب کی گاڑی جو پر سوار سے وہ اندر جا چکے ہیں تو ان کی جانت سے بھی نارے بازی کی جاری ہے کارپنان کے ساتھ سیلسیاں بنا رہے ہیں اور کارپنان ان کے ساتھ ملکے نارے بازی کچھے ہوئے دکھائیتے رہے ہیں زمان پارک آپریشن کے دوران جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ پی ٹی آئی سے اظہار ایک جہتی کے لیے پی ٹی آئی وکلا ونگ بھی پہنچ رہا تھا کیا آج وکلا ونگ کی جانب سے کوئی ایکٹیوٹی دیکھنے میں آئی ہے لہور ہائی کورٹ کے باہر وکلا کی جانب سے کوئی ایسی ایکٹیوٹی نہیں ہے لیکن لہور ہائی کورٹ کے اندر وکلا موجود ہیں کیونکہ سب سے ہی ان کیسز کیوکر وقت میں وقتے سے سماعت کا سلسلہ جاری تھا تو فواد چودوی اور دیگر رہنما اور پاکستان تاریکن صاحب کا جو وکلا ونگ ہے ان کے رہنما جو اس کے ساتھ لہور ہائی کورٹ کے اندر موجود ہیں باہر کارکران موجود ہیں دوسری جانب کارکران کے ہاتھوں میں ڈنڈے دکھائی دے رہے ہیں اور جو شیلنگ ہوئی تھی زمان پارے کے اوپر اس کے بعد آپ ممکنہ طور پر اگر شیلنگ ہوتی ہے اور ڈسٹروشن ہو رہی تھی آواز میں وہ کمپیٹ انفرمیشن نہیں ٹلیور کر سکے آپ یہ بتائے گا کہ سماعت سے مطلق بتائے گا کہ کب تک سماعت شروع ہوگی ممکنہ طور پر سماعت کا آغاز ہو چکا ہے یہ پہلا مقدمہ ہے جس میں شیلس ہے جس میں نو مختلف مقدمات کے اندر جو حفاظت زمانت ہے اس کی درخواست دار کی گئی ہے پہلے اس کے اوپر موجود جیسے سماعت جو ہیں وہ سنیں گے اور اپنا فیصلہ جو ہے وہ ممکنہ طور پر جاری کریں گے اس کے بعد جو ہے جو عمران خان کی پارٹی کے جانت سے یہ دفعہ دار کی گئی تھی تو ان کو مقدمات کی تفصیل پر آہم کی جائے کہ کہاں کہاں کس خانے میں کتنے مقدمات ان کے خلاف درج ہیں پورے پنجاب میں تو اس حوالے سے بھی حکم دیا گیا تھا موجود جیسے سامان کی جانت سے کہ اس کے اوپر آج ہی تفصیلات بیش کی جائیں تو ساڑھے پانچ بجے کا ٹائم دیا گیا تھا لیکن یہ سماعت ختم ہونے کے بعد اس کیسے کے اوپر بھی سماعت ممکنہ طور پر ہوگی کیونکہ عدالت نے آج ہی پنجاب پولیس کو تمام تفصیلات جو ہیں فراہم کرنے کے احکامات جاری کیے تھے کہ جہاں مقدمات کے اندر جو حفاظت زبانت ہے اس کی درخواست دار کی گئی ہے پہلے اس کے اوپر موزز ججج سعبان جو ہیں وہ سنیں گے اور اپنا فیصلہ جو ہے وہ ممکنہ طور پر جاری کریں گے اس کے بعد جو ہے جو عمران خان کی پارٹی کے جانب سے یہ درخواست دار کی گئی تھی تو ان کو مقدمات کی تفصیل فراہم کی جائے کہ کہاں کہاں کس خانے میں کتنے مقدمات ان کے خلاف درد ہیں پورے پنجاب میں تو اس حوالے سے بھی حکم دیا گیا تھا موزز ججج سعبان کی جانب سے کہ اس کے اوپر آج ہی تفصیلات پیش کی جائیں تو ساڑھے پانچ بجے کا ٹائم دیا گیا تھا لیکن یہ سماعت ختم ہونے کے بعد اس کیس کے اوپر بھی سماعت ممکنہ طور پر ہوگی کیونکہ عدالت نے آج ہی پنجاب پولیس کو تمام تفصیلات فراہم کرنے کے حکمات جاری کیے تھے